ایران کے راستپتی ابراہیم رہیسی کو لے جا رہے ہیلیکاپٹر کے کریش ہونے کے خبر نے دنیا بھر میں خلچل بڑھا دی ہے میڈیا ریپورٹس کی مانے تو ہیلیکاپٹر کا ملباد ڈھونڈ لیا گیا ہے درگھٹنا اس طل پر رہیسی کے زندہ ہونے کا کوئی سنکیت نہیں ملا ہے تاج اپ ڈیٹ کے انصار رہیسی کی اس درگھٹنا میں موت ہو چکی ہے تو چلی آپ کو بتاتے ہیں آخر کون ہے ابراہیم رہیسی جسے ڈھونڈنے کے لیے تمام دیشوں نے مدد کا ہاتھ بڑھایا ہے ایران کی راستپتی ابراہیم رہیسی کو ایران کے سروچ نیتا آیات اللہ علی خمینک کا اترادکاری بھی مانا جاتا رہا ہے ایسے میں ان کے لاپتہ ہونے پر کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں ایران کی سرکار کی اور سے بھی اسے لے کر زیادہ کچھ کہاں نہیں جا سکتا ہے حالکہ اب ان کی موت کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں ایران کی راستپتی ابراہیم رہیسی کا جنم 1960 میں اتری پوروی ایران کے مشہد شہر میں ہوا تھا رہیسی کی بتا ایک مول بھی تھے لیکن رہیسی جب صرف پانچ سال کے تھے تب ہی ان کے پتا کا ندھن ہو گیا تھا رہیسی کی شروعات سے ہی دھرم اور راجنیتی کی اور جھکاو رہا اور وہ چھاتر جیون میں ہی محمد ریزا شاہ کے خلاف سڑکوں پر اتر گئے مدادگی ریزا شاہ کو پشمی دیشوں کا سمرتھک مانا جاتا تھا پوروی ایران کے مشہد شہر میں شیعہ مسلمانوں کے لیے سب سے پویتر مانے جانے والی مسجد بھی ہے وہ کم عمر میں ہی اوچے عہدے پر پہنچ گئے تھے اپنے پتا کے پچنوں پر چلتے ہوئے انہوں نے پندرہ سال کی ایک چھوٹی سے عمر سے ہی کوم شہر میں اس دیکھ ایک شیعہ سنسطان میں پڑھائی شروع کر دی تھی اپنے چھاتر جیون میں انہوں نے پشمی دیشوں کے سمرتھت محمد ریزا شاہ کے خلاف پردرشنی میں حصہ لیا تھا بعد میں آیاتولہ روحولہ خمینی نے اسلامی قرانتی کے ذریعے سال 1989 میں شاہ کو ستہ سے بے دکھل کر دیا سبیس سال کی عمر میں ہی انہیں تہران کے قریب استطر کراج کا مہابیوجک نیوکت کر دیا گیا سال 1989 سے 1994 رئیسی تہران کے مہابیوجک رہے اور اس کے بعد 2004 سے اگلے ایک دشت تک نیائک پرادی کرد کے ڈپٹی چیپ بھی رہے سال 2014 میں رئیسی ایران کے مہابیوجک بن گئے تھے ایرانی نیائے پھالکہ کے پرمک رہے رئیسی کے راجنیتک وچار اتی کٹرپانتھی مانے جاتے ہیں انہیں ایران کے کٹرپانتھی نیتا اور دیش کے ستروچ دھارمیگ نیتا آیات اللہ علی خمینی کا قریبی بھی مانا جاتا ہے جون 2021 میں ادھاروادی حسن روحانی کی جگہ اسلامیگ ریپبلک ایران کی راشپتی چنے گئے تھے چنہاں ابھیان کے درہاں رئیسی نے خود کو ایک ایسے ویکتی گروپ پر پرچاریت کیا کہ وہ روحانی شاسن کے دوران پیدا ہوئے پرشتہ چار اور آردھک سنکٹ سے نپٹنے کے لیے سب سے اچھے ویکلپ ہیں ابراہیم ریسی شیعہ پرمپرا کے مطابق ہمیشہ کالی پگڑی پیانتے تھے جو یہ بتاتی تھی کہ وہ پیغمبر محمد کے بنشج ہیں انہیں حجہ تل اسلام یعنی اسلام کا ثبوت کی دھاربک پدھفی بھی دی گئی ہے اسلامی قرانتی کے بعد انہوں نے نیائے پالکہ میں کام شکرنا شروع کیا اور کئی شہروں میں وکیل کے طور پر کام کیا اس دوران انہیں ایرانی گرطن کے سنستاپک اور سال 1980 میں ایران کی راشپتی بنے آیاتولہ روحولہ خمینی سے پرشکشن بھی مل رہا ہے رئیسی مہج 25 سال کے تھے تب وہ ایران کے ڈپٹی پروسیکیوٹر یعنی سرکار کے دوسرے نمبر کے وکیل بن گئے تھے بعد میں وہ جج بنے اور سال 1988 میں بنے ان خوفیہ ٹریبنلز میں شامل ہو گئے جنہیں دیتھ کمیٹی کے نام سے جان لے جاتا ہے ان ٹریبنلز میں ان ہجاروں راجنیتک قیدیوں پر دوبارہ مقدمہ چلائے گا جو اپنی راجنیتک ادھویدیو کارن پہلے ہی جین میں سجا گھاٹ رہے تھے ان راجنیتک قیدیوں میں سے جیادہ تر لوگ ایران کے وامپتی اور ویپکشی سمو مجاہید دین ایک خلفہ یا پیپولز مجاہید دین ایران کے صدر سے تھے ان ٹریبنلز میں کل کتنے راجنیتک قیدیوں کی موت کی سجا دی گئی اس سنکھیا کے بارے میں ٹھیک ٹھاک معلوم نہیں ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ تقریباً پانچ ہجار پرش اور مہلائیں اس حتیہ میں شامل تھے ویفاسی کے بعد ان سبی کو اگیاد ساموہی قبروں میں دفنا دیا گیا تھا مانویدکار کار کرتا ہے اس گھٹنا کو مانویدکار کے ورد آپ رات بتاتے ہیں عبران رئیسی نے اس معاملے میں اپنی بھونکہ سے لگاتار انکار کیا لیکن ساتھ ہی ساتھ دنوں نے ایک بار یہ بھی کہا تھا کہ ایران کے پورو سروش نیتہ آیا تو اللہ خمینی کے فتوے کے مطابق یہ سجا اچت تھی ویڈیو ڈیسک نبی ٹی آن لائن